سب احناف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ امام آزم کے قول کو صحیح حدیث پر بھی ترجیح دیتے ہیں تو احناف ایسا کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یہ صرف ایک الزام ہے وانا ہم امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا قول دیکھیں تو امام آزم فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو وہ ہی میرا مذہب ہے اور اس اصول کی بنیاد پر امام آزم کے دو شاگر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ ان دونوں نے امام آزم سے کئی مسائل میں اختلاف کیے جیسے بے استثناء ہے بے استثناء مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم آرڈر پر کوئی مال بنواتے ہیں تو اس میں جو امام آزم ابو حنیفہ اپنے قیاس کے طرح یعنی احادیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس کی خرید و فروغ نہیں کر سکتے تو امام آزم کے سامنے یہ احادیث موجود تھی تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے سامنے ایسی احادیث موجود تھی جس میں سرکار علیہ السلام کے سامنے یہ آرڈر پر مال بنوانے کی بے ہوتی تھی تو انہوں نے کہا ہمارے نزدی کی جائز ہے اور آج آناف اسی پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو نہیں کرتے اس طرح سے اب یہ جو پرابلم ہوتی ہے جہاں پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک صحیح حدیث ہمارے سامنے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل سے سمجھاتا ہوں صحیح حدیث کے اندر ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ امام آزم کے نزدیک اصول ہے کہ حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث میں بھی درجات ہوتا ہے خبر واحد خبر مشہور خبر متواتر یہ سارے درجات اب امام آزم کہتے ہیں کہ اگر حدیث خبر واحد ہے تو اس کی وجہ سے ہم قرآن کا مفہوم نہیں بدلیں گے بلکہ قرآن کے مفہوم کی وجہ سے صحیح حدیث کے مفہوم کو بدلیں گے کیونکہ وہ خبر واحد ہے بہتکل ٹھیک تو اب قرآن میں اللہ تعالی نے جب فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تو اب امام آزم کہتے ہیں کہ امام بھی تو وہ قرآت ہی کر رہے ہیں قرآن ہی پڑھا تو مقتدی پر لازم ہے وہ خاموش رہے ہیں تو یہ سرکار کی حدیث اس کے لیے ہے جو امام ہو یا جو اپنی تنہا نماز پڑھا ہو اور جب وہ امام کے پیچے مقتدی پڑھا ہے تو اس کے لیے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ قرآت الامام لہو قرآت ان کے امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے تو یہ مسئلے کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں یہی بات کرتے رہیں گے اور ہم یوں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ امام آزم نے حدیث سے استدلال کیا ہے یا قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہی مسئلہ ہے اس میں ہم مکلف ہی اس بات کے تو ہم امام آزم کو فالو کریں گے سبحان اللہ